میں ہوں نوشن تاریک اور اب وہ تمام تارکی نیوطن وہ تمام لوگ جن کو سعودی عرب جانا تھا اور انٹرنیشنل فرائٹس کی بیند کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا تھا یا پریشانی کا سامنا تھا ان کے لئے بہت اچھی خبر ہے جی ہاں ان کے لئے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے اہم اعلان کر دیا ہے یہ اعلان کیا ہے میں اپنے اس ویڈیو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ڈیلی بیسیس پر آپ کو اس طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں یہاں میں آپ کو آگے بڑھتے ہوئے یہ بتاؤں کہ سعودی وزارت داخلہ نے یہ کہا ہے کہ کرونا کے کیسز کے پیشے نظر یا ان کو دیکھتے ہوئے ہیں جیسے یہ ان میں کمی آتی ہے 28 فروری تک انٹرنیشنل فلائٹس بحال کر دی جائیں گی لیکن یہ بحالی مشروط ہے ابھی بہت سی شرائب کے ساتھ جی ہاں یہ فلائٹس انہیوں مالک کی بحال کی جائیں گی جہاں پر کرونا کی قیداد کم ہوئی ہے اور اس کے علاوہ پی سی آر ٹیس کی میاد کو مزید دیکھا جائے گا اور کرونا ٹیس کے علاوہ ایس او پیس اور ٹراولنگ کے حوالے سے مزید پابندیاں آئیت کی جا سکتی ہیں یعنی مزید ایس او پیس ان کے اوپر جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس سے بہت سے تارکینی وطن کو بہت سے مقامی سعودینز کو اس کے علاوہ سعودی عرب کی اپنی ایکانومی کو جو ہے وہ شدی دھچکا ہے اس وجہ سے اس کو اس منت کے انڈ تک ختم کرنے کا علام کیا جا رہا ہے لیکن بہت ساری شرائط کے ساتھ جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ کرونا کیسز میں ڈیکلائن کا ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی میں یہ ایس او پیس کے جن ممالک میں کرونا کیسز زیادہ ہیں ان پر شاید تو بندی موجود رہے اور جن میں کم ہیں ان کے اوپر سے جزوی طور پر جو ہے یعنی ون بائی ون کر کے ممالک سے انٹرنیشنل فلائٹس بہار ہونا شروع ہو جائیں یہ تھی اب تک لیٹس اپ ڈیٹ اس حوالے سے مزید کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے یا کوئی بھی سرکاری فرمان سعودی مملکت کی جانب سے آتا ہے تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ